مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک میجیشن اسسٹنٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نیم کیشا ہوتا ہے وہ اپنے انکل کے ساتھ ایک میجک پرفارم کرتا ہے اور اس میجک کا نام ہوتا ہے تھرو دی وال یعنی کہ دیوار کے اندر سے اب کیشا اپنے فرینڈ کے ساتھ رینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور کبھی کبھی جب وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تب اس کے انکل بھی اسے کافی ڈانٹتے ہیں اسی لیے وہ فیل کرتا تھا کہ اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے یعنی کہ وہ ایک بورنگ لائف گزار رہا ہے لیکن تب ہی وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے ایلیسا ایلیسا کیشا کے انکل کا انٹرویو لے رہی تھی کیشا کو یہ لڑکی بہت ہی پیاری لگتی ہے اور وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے انکل اسے اس لڑکی سے بات کرنے نہیں دیتی لیکن ایلیسا بھی کیشا کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اس میجک کے بارے میں اور باتیں بھی جاننا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک نیوز ریپورٹر ہوتی ہے اسی لیے وہ اس میجک پر ایک آرٹیکل لکھنا چاہتی ہے پھر ایک دن کیشا جب اپنی انکل کے ساتھ میجک پر فارم کر رہا تھا تو تب ہی وہ آڈیس میں ایلیسا کو دیکھتا ہے جو کہ اپنی بیس فرینڈ کے ساتھ اس شو کو دیکھنے آئی تھی اب ایلیسا اپنے اس بیس فرینڈ کو پسند کرتی تھی اور جب یہ بات کیشا کو پتا چلتی ہے تو وہ شو میں اچھا پر فارم نہیں کر پاتا اب شو کے دوران کیشا کی انکل ایلیسا کو انوائٹ کرتے ہیں میجک پر فارم کرنے کے لیے لیکن ایلیسا کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ تم کیشا کو ہی یہ میجک پر فارم کرنے دو کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ پتا نہیں ایلیسا کیسا پر فارم کرے گی یہاں پر کیشا کو تو بہت زیادہ جیلیسی ہو رہی تھی اور وہ پرفارمس کے دوران ایلیسا کی فرینڈ کو الموسٹ کٹھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیشا کی انکل اسے جوب سے نکال دیتی ہے کیشا اس بات کی پر واقعی بغیر کہ ایلیسا کا ایک فرینڈ بھی ہے اسے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے وہ ایلیسا اور اس کے فرینڈ کو ایک ریسٹورنٹ میں دیکھتا ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے باتیں کرنے لگتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ دونوں جا رہی ہوتی ہیں تو کیشا ان کا پیچھا کرتا ہے اب یہ دونوں ایک ایسی اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جس کی سیکیورٹی کافی سٹرک تھی جس کی وجہ سے ابھی اندر نہیں جا پا رہا تھا اور نہ ہی یہ وہاں کا کوڑ جانتا تھا اب کیشا وہ زیادہ ڈپریسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں پاس میں بیٹھ کر سموکنگ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سٹرینڈ مین آتا ہے جو لائٹر سے اس کی سگرٹ کو جلا دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بیس ڈالرز ادھار دے دو تو میں تمہاری ایک وش پوری کر سکتا ہوں اب کیشا اتنا زیادہ پریشان تھا اور وہ کہتا تھا کہ کوئی چاہے مجھ سے جتنے مرضے پیسے مانگ لے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیشا پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید وہ اس کے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے لیکن تب ہی ایک عجیب سا میجک ہوتا ہے اور وہ الوجری میجک جو کہ شو میں وہ پرفارم کرتا ہے بلکل اسی طرح کیشا دیوار کی ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پر چلا جاتا ہے نیکس ڈے کیشا اپنے انکل کی فون کال سے جاگ جاتا ہے کیشا جب جاگتا ہے تو وہ تھوڑا بہت نین میں ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کل رات کیا ہوا تھا ساتھ ساتھ وہ زمین پر اتنے سارے پیسے پڑے ہوئے بھی نارٹس نہیں کرتا لیکن تب ہی اس کا فرنڈ جو کی نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیشا کو بتاتا ہے کہ ایک بینک میں رابری ہوئی ہے اور رابری بھی اتنی مسٹریریس ہوئی کہ چور سارے پیسے تو لے گیا لیکن اس نے کسی بھی چیز کو نہیں ٹوڑا نہ ہی کسی ونڈو کو اور نہ ہی کسی دروازے کو اور اب یہاں پر کیشا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں رات کو ہوا کیا تھا کیونکہ پہلے پہلے تو اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی ڈریم دیکھا ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو اس کے پاس میجک آ چکا ہے اور وہ کسی بھی دیوار سے سیف ٹیچ کر کے دوسری سائٹ پر جا سکتا ہے اب کیشا ایکسیڈنٹلی ایک بچے کے روم میں جلا جاتا ہے تب وہ بچہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسٹرونوٹ ہے یعنی کہ جس طرح میجکلی وہ اس کے روم میں آ گیا ہے اب کیشا اس بچے کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا اسی لیے وہ اس بچے سے صرف اتنا پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ ایلیسہ کا روم کہاں ہے تب وہ بچہ اشارہ کرتا ہے کہ وہاں اوپر اس کا روم ہے اس کے بعد کیشا اوپر چلا جاتا ہے جہاں اوپر کی لیول پر وہ لوگوں کو دیکھتا ہے جو کہ میوزک کمپوز کر رہے ہیں پھر وہ اسے اوپر کی لیول پر جاتا ہے جہاں پر تین لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی میجک کے ذریعے کسی سول سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب وہ لوگوں سے کیشا پوچھتا ہے کہ یہ کون سا فلور ہے تب اس بات سے ایک آدمی تو بہوشی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس روم میں پہنچ بھی جاتا ہے جہاں پر ایلیسہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے بینک میں وہاں سے پیسے چراتا ہے اور وہ پیسے جا کر وہ اپارٹمنٹ کے آنر کو دے دیتا ہے اس کے لائف تو بلکل ہی بدل گئی تھی جو سوپر پاور اس کے پاس ہے اسے حاصل کرنے کے بعد اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آفیسر آ کر کیشا کا راستہ رکھتا ہے لیکن کیشا کار کے نیچے سے اس پولیس مین کے ساتھ پرینک کرتا ہے اس کے بعد وہ جا کر اپنے انکل کے ساتھ بھی پرینک کرتا ہے اور ان پر فائر کر دیتا ہے وجہ یہ تھی کہ اس کے انکل اسے اچھے سے بیہیو نہیں کرتے تھے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیشا کے گھر میں پولیس آ گئی ہے اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ کیشا نے ہی بینک روبری کی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس کو یہ بات کیسے پتا چلی پولیس کو یہ بات ایسے پتا چلی کیونکہ کیشا نے وہاں پر ایک نوڈ چھوڑ دیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ پیسے میں لے رہا ہوں اور ساتھ میں اس نے ایڈرس بھی لکھ دیا تھا لیکن اب کیشا پھنس چکا تھا بھاگنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اب کیونکہ کیشا کے پاس سوپر پاورز تھی اسی لئے وہ آسانی سے وہاں سے بھاگ سکتا تھا اتنی ہی دیر میں اس اپارٹمنٹ کی فیمل آنر بھی وہاں پر آ جاتی ہے کیشا کا فرینڈ اس سے کہتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ رہنے کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے گیس کی سمیل آ رہی ہے تب وہ فیمل آنر کہتی ہے کہ نہیں یہ اپارٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے اور آگے کئی سال مزید یہ چل بھی سکتا ہے پھر وہ جا کر گیس کو آن کرتی ہے جس سے وہاں پر ایک کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اب وہاں پر اتنا بڑا بلاسٹ ہوا تھا کہ سب لوگ مر سکتے تھے لیکن اب کیونکہ وہاں پر کیشا تھا جو کہ اپنی سوپر پاورز کا استعمال کر کے ان سب کو بچا لیتا ہے اس کے بعد کیشا اور اس کا فرینڈ ایک کافی بڑے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں بینک انچارج جو کہ اپارٹمنٹ میں ہونے والے دھماکے سے مر بھی سکتا تھا اسے کیشا نے بچا لیا تھا اسی لیے اب وہ بھی کیشا کو بچاتا ہے روبری سے ہونے والی سزا سے اور اس کے چرائے ہوئے پیسے انشورنس کمپنی کو دے دیے جاتے ہیں اب کیونکہ اس کی سارے مشکلات ختم ہو گئی تھی اسی لیے وہ واپس ایلیسا کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر اسی پتہ چلتا ہے کہ ایلیسا اپنے فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے وہ بتا رہی تھی کہ میں اپنا لائف پارٹنر کس طرح کا اور کیسا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی میں میری ویش ہے آئیڈیل کار کی اب کیشا کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اسے کیسا بیہیو کرنا ہے جس سے کہ ایلیسا اسے امپریس ہو کر اسے پسند کرنے لگے اس آدمی نے کیشا کو پاورز دی تھی تاکہ وہ ان پاورز کا استعمال کر کے اچھے کام کر سکے لوگوں کی ہیلپ کر سکے لیکن وہ تو ان پاورز کا استعمال صرف اور صرف ایلیسا کو ہی خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا اس کے بعد کیشا ایک شاپ پر جاتا ہے اور وہاں سے وہ اس کار کو پرچیز کرتا ہے جو کہ ایلیسا کو پسند ہے اور ساتھ ہی میں وہ ایلیسا کے لیے فلاورز بھی خریدتا ہے اس کے بعد یہ ایلیسا کے آنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے اور جب ایلیسا وہاں پر آتی ہے تو یہ اس کے سامنے کنفیس کرتا ہے کہ وہ اسے کتنا لائک کرتا ہے لیکن اب کیونکہ ایلیسا اپنے کام کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اسی لیے وہ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اپنے آفیس جانے کے لیے اس کے بعد وہ اپنے آفیس پہنچ جاتی ہے لیکن اب کیونکہ وہ لیٹ تھی اسی لیے اس کا بوس اس کی ریپورٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اسے کافی ڈانٹتا ہے اس کا بوس تو چاہتا تھا کہ یہ کوئی بریکنگ میوز لکھے لیکن یہ تو بچوں کے اوپر ایک ریپورٹ لکھ کر آئی تھی ایسے بچوں کے ریپورٹ جن کو کینسر ہوتا ہے اور کیشا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی ایلیسا کا بوس کیشا کو دیکھتا ہے کہ یہ تو لیٹرز کی پچھر کے درمیان ہے اسی لیے وہ در میں ریسپیکٹ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد ایلیسا کو کام دیا جاتا ہے کہ اس نے اب سامٹ میں جا کر انٹرویوز لینے ہیں یہاں پر ایلیسا کیشا کو پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تو مجھے اس جگہ پر پہنچا دو جہاں پر میں نے انٹرویوز لینے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ایلیسا پریس پاس کے ذریعے اندر سامٹ میں چلی جاتی ہے اب کیشا بھی اندر جانا چاہتا تھا لیکن وہاں پر اس کے پاس وہ پاس نہیں تھا جسے دکھا کر اس نے اندر جانا تھا اسی لئے وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن اب کیوں کہ اس کے پاس سوپر پاورز تھیں اسی لئے وہ بڑی آسانی سے غائب ہو کر دیوار کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے ایلیسا کا دن وہاں پر بہت اچھا گزرتا ہے اور اسے چانس ملتا ہے ایک بہت بڑا انٹرویو لینے کا اب اس بات کی وجہ سے ایلیسا بہت خوش ہو جاتی ہے اب اس کی خوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر کیشا بھی اپنی فیلنگز اس کے سامنے رکھ دیتا ہے لیکن اس بات پر ایلیسا اس کا دل توڑ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی بھی تم سے امپریس نہیں ہوئی اب ایلیسا کی بوس نے جب کیشا کا میجک دیکھا تھا تو وہ اسے بہت امپریس ہو گیا تھا اور اسے امپریس ہونے کی وجہ سے وہ جا کر ایلیسا کو پروموٹ کر دیتا ہے اب اس کی وجہ سے بھی ایلیسا بہت خوش ہو گئی تھی لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی ایلیسا ابھی تک اسے لائک نہیں کرتی تھی یہاں پر کیشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بیمار بچے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جو کہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری موم مجھے سپیس میں لے کر جائیں گی یہاں پر کیشا اس بچے کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا اور وہ واپس سے ایلیسا کے روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر ایلیسا سو رہی تھی اور یہ جا کر اسے جگاتا ہے جہاں پر ایلیسا کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈریم دیکھ رہی ہے لیکن اب کیونکہ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ ڈریم میں ہے اسی لیے یہ اسے اٹھا کر دیوار کی دوسری سائٹ پر لے جاتا ہے اس کے بعد یہ جا کر ایک ٹرین پر بھی جم کرتے ہیں وہاں سے وہ پھر ایک کیریج میں چلے جاتے ہیں یہاں پر کیشا ایلیسا کو بہت زیادہ انجوائے کرواتا ہے جہاں پر ایلیسا کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی ڈریم میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ ریل میں ہو رہا ہے اب ایلیسا جس لڑکے کو لائک کرتی تھی یہ اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے لیکن یہ بیچارہ تو ماں رکھاتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا پیار اچھا نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ فورس فولی جاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور اب یہ بات بھی نہ سمجھیں کہ وہ انسان اپنی لائف کیلئے کیا جاتا ہے اس کی بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیشا ایک بہت بڑی بیلڈنگ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ ایلیسا کو امپریس کر سکے اس کا دل جیتنے کے لئے اس طرح سے وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر اس کی لائف میں وہ نہیں تو اسے یہ لائف بھی نہیں جائے یعنی کہ یہ فورس فولی اس کا پیار حاصل کرنے کے لئے اسے مجبور کر رہا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیشا اس بیلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے لیکن اب کیوں کہ اس کے پاس سوپر پاورز تھے اسی لئے یہ بچ جاتا ہے لیکن یہ بات ایلیسا کو تو پتہ نہیں ہوتی اسی لئے وہ یہ سوچ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے کہ شاید کیشا مر چکا ہے اس کے بعد ایلیسا کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے ساتھ ساتھ کیشا بھی ہسپیٹل چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ گرا ہے تو کہیں اس کا سر انجر تو نہیں ہو گیا تبیہ یہ وہاں پر اسے چھوٹے بچے کو دیکھتا ہے جس سے پہلے اس کی ملاقات ہو چکی ہے یہ بچہ کیشا کو ایک بچے کے بارے میں بتاتا ہے جسے کینسر ہے اور اسے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے اب یہاں پر کیشا کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس سوپر پاورز تھیں اور وہ ان کا استعمال اچھے کاموں کے لئے بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے ان سوپر پاورز کا استعمال صرف اور صرف ایلیسا کو ہی خوش کرنے کے لئے کیا ایلیسا کو خوش کرنے کی علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے اور وہ ان کی ہیلپ بھی کر سکتا تھا اس کے بعد کیشا اپنے سارے پیسے ان بچوں کو دے دیتا ہے جنہیں کی کینسر ہے تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں وہاں ایلیسا کو بھی بچے سے یہ سارے باتیں پتا چل جاتی ہیں کہ کس طرح سے کیشا نے اپنے سارے پیسے ان بچوں کو دے دیے تاکہ وہ بچے اپنا علاج کروا سکیں اور یہ بات ایلیسا کی دل میں جگہ بنا لیتی ہے ایلیسا بھی بہت زیادہ رچ تھی لیکن اس کا دل بہت کانڈ تھا اور وہ اپنی لائف میں ایک ایسا پرسن چاہتی تھی جو کہ اسی کی طرح کانڈ ہارٹیڈ ہو اب ایلیسا فوراں بھاگتی ہے کیشا کی طرف تک کہ وہ اسے اپنی فیلنگز بتا سکے یہ بتا سکے کہ وہ اسے اب کتنا پسند کرنے لگی ہے اس کے بعد ہمیں کیشا دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی سوپر پاورز واپس سے اس آدمی کو دے دیتا ہے کیونکہ اب اسے وہ چیز مل گئی ہے جو کہ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا پھر وہاں وہ آدمی انتظار کرنے لگتا ہے کسی اگلے پرسن کا جو کہ اسے ادھار دے اور یہ اسے اپنی سوپر پاورز دے دے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے